الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایوان صدر کے درمیان تھن گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے آج ایوان صدر میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے متعلق ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے آج کے اجلاس میں صدر عرف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر راجہ اسکندر سلطان کو شرکت کی دعوت دی تھی کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں جس پر آج صبح الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس کی صدرہ چیف الیکشن کمیشنر راجہ اسکندر سلطان نے کی اور اس اجلاس میں قانونی ماہرین اور کمیشن کے عراقین کے ساتھ مشاورت کے بعد قیع پایا کہ چونکہ منجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق تاریخ دینے کا اختیار گورنر کو ہے تو دونوں صوبوں کے گورنر اس حوالے سے ابھی تک تاریخ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے تو لہٰذا عیوان صدر کو جواب بجوایا گیا کہ وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ آج کے اجلاس میں وہ شرکت کریں کیونکہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے اس پر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے صدر عارف علوی کو شدید ترقید کا بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ عمران خان کے وفادار اور پٹھو نہ بنے بلکہ عیوان صدر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں صدر مملکت کا عہدہ ایک عائنی عہدہ ہوتا ہے وہ ریاستی سربراہ کے طور پر اپنی خدمات انجام دیں نہ کہ عمران خان کے کارکن بن کر آئین اور قانون عام انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے واضح ہے اس پر کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے لہٰذا صدر مملکت کو اپنے عہدے کا پاسدار کرنا چاہیے مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور صدر مملکت کو اس حوالے سے خود بھی آئین کی پاسداری کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کی جانب سے انکار کے بعد اب صدر مملکت کی جانب سے جوابی وار کی توقع کی جا رہی ہے کیونکہ صدر نے آج چیف الیکشن کمیشنر کو اجلاس کے لیے بلایا تھا لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا آن لین ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد